ہلو گائز تو کیسے آپ لوگ تو میں نے آپ کو لاکھ کوشش کی مارول کی کیپٹن امریکہ کے پاسٹ میں جانے کی ٹائم نائن ایکسپلین کرنے کی لیکن میرے اس میں آل مور سیکسسفل ہوئی گیا تھا کہ ریسنلی ایونجز اینڈ گیم اور ایونجز ایفنیٹی وار کے رائٹرز نے انٹرویو دے دیا اور انہوں نے خود ہی اپینٹلی یہ بات ایکسپلین کر دی کہ کیپٹن امریکہ نے ایکزیکلی کیا 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 ایونجز اینڈ گیم میں پاسٹ میں جا کر اور ان کی اس بات سے گائز کینفیوجن بلکل بھی کم نہیں ہوئی بلکہ کئی گناہ بڑھ گئی تو گائز اس سے پہلے ٹائم لائن کی تھیوری بلکل سیمپل تھی کیپ گئے پاسٹ میں پاسٹ میں جا کر انہوں نے اپنی لائف جی نئی پیگی گاٹر کے ساتھ نئی ٹائم لائن بنا کر وہاں پہ انہوں نے اپنی پوری لائف جی اور واپنس اوریجنلی ٹائم لائن میں آئے دوبارہ سے سیم کو شیلد دینے کے لیے تو گائز اب یہ بات بلکل بھی کانٹر ڈیک نہیں کرتی تھی مارول نے جو کچھ کہا تھا وینجز اینڈ گیم میں اس بات سے اینڈ گیم میں گائز پروفیسر ہلک نے اور انشیٹ وین نے چیخ چی کر یہ بات کہی کہ آپ پاسٹ میں جا کے پاسٹ چینج نہیں کر سکتے آپ جب بھی پاسٹ میں جائیں گے اور پاسٹ میں جا کے کچھ کریں گے تو وہاں پہ نئی ٹائم لائنز بن جائیں گے جو کہ الٹرنیٹ ٹائم لائنز ہوں گی وہ ویسی ٹائم لائن ہوں گی بالکل اریجنال ٹائم لائنز کی جیسی ایکزیکلی اس مومنٹ کے بعد جب وہاں سے کوئی بھی انفنیٹی سٹون لیا گیا یا پھر بیسکلی کوئی بھی ڈیفرنٹ ایکشن کیا گیا اور مارول نے اینڈ گیم میں ٹائم ٹرائیول کے پرانے کانسپس کو جو کہ ہمیں دکھایا گیا بیک ٹو فیچر میں یا پھر ٹرمینیٹر میں سب کو غلط کہہ دیا تو گیز اب یہ بات رکھتے ہیں یہیں پہ اب بات کر لیتے ہیں کہ ریسنٹلی انٹرویو میں کرسٹوفر مارکس اور سٹیفن مکفیلی نے کیا کہا جو کہ ایونجرز انفنیٹی وار اور ایونجرز انڈ گیم کے رائٹرز ہیں وہ دونوں ایونجرز انفنیٹی وار اور ایونجرز انڈ گیم کے علاوہ کیپ کی تینوں موویز کے بھی رائٹرز ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کیپ کے پاسٹ میں جانے سے بلکل بھی نئی ٹائم لائن نہیں بنی ان کی اس بات میں آگے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ مارول نے ہم یہ بات ایکسپلین کیا کہ پیگی کے ٹوٹل دو بچے تھے اور ایک میسٹیریس ہزبن تھا وہ ہزبن ہمیں اس سے پہلے ایم سی او میں کبھی بھی نہیں دکھایا گیا اور شیرن کاٹر پیگی کی اپنی پوتی تھی تو یہاں پہ گیز ٹویسٹ ریا ہے کہ جو میسٹیریس ہزبن تھے پیگی کے وہ کیپ خود تھے وہ والے کیپ جو کہ فیوچر سے گئے تھے پاسٹ میں پیگی کے ساتھ اپنی لائف جینے کے لئے تو گئیز اس سے آگے میں جو کچھ بھی بولوں گا میبھی آپ اس کے لئے مجھے ہیٹ کریں لیکن میں آپ کو بالکل سچ بتاؤں گا کیونکہ میں بھی مارول کا بہت بڑا فین ہوں تو بیسیلی گئیز مارول نے جو کچھ سیت کیا وینجس اینڈ گیم میں اس کے ساتھ یہ بات بلکل بکواس ہے اور کریپ ہے مووی میں ہلک نے اور ایشینڈ ون نے چیخ چیخ کر یہ بات کہی تھی کہ آپ پاسٹ میں جا کے پاسٹ کو بلکل بھی چین نہیں کر سکتے آپ پاسٹ میں جا کے صرف نئی ٹائم لائنز بنا سکتے ہیں لیکن بوم کیپ تو گئے پاسٹ میں پاسٹ میں جا کے انہوں نے اپنی پوری لائف جی پیگی کے ساتھ دو بچے پیدا کی اور فیوچر میں آ کے اپنی نیس کو ہی کس کر دیا اور ایک اور بڑی بات دوزہ سولہ میں بھوڑے والے کیپ کہاں تھے جب پیگی کی ڈیتھ ہو رہی تھی اس کے علاوہ گئیس کرسٹوفر مارکرز اور سٹیفن مکفیلی جو کہ رائٹر ہے ایونجس اینڈ گیم ایونجس اینڈ گیم اور کیپ کی ساری موویز کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ یہ بات کیپ کی پہلی موویز سے پلان کر رہے تھے کہ کیپ پاسٹ میں آ کے پیگی کے ساتھ اتنی لائف جییں گے تو یہاں پہ گئیس رائٹرز نے کلیرلی کیپ کی ساری موویز کی ایونجس کو ایونجس اینڈ گیم کی ایونجس کو ایونجس ایج افلٹران کی ایونجس کو اور ایونجس کی پہلی موویز کی ایونجس کو سب کو غلط کہہ دیا وہ ایونجس کبھی ہونے ہی نہیں چاہیے تھے وہاں پہ کیپ کبھی موجود ہی نہیں ہونے چاہیے تھے کیونکہ وہاں پہ کیپ بوڑے تھے اس ٹائم پر لیکن وہاں پہ میجیکلی سم ہاؤ ساری موویز میں کیپ تھے یہ بات تو گئی تھوڑا سی کنٹیوزن یا خیرے سے چھوڑیے یہ بات مانیے کہ جو ایونجرز اندھنیٹی وار اور ایونجرز انڈ گیم کے رائٹرز نے انہوں نے خود یہ بات گئی کہ کیپ پگی کے مسٹریوس ہزبن تھے اور پگی کے ساتھ ان کے دو بچے بھی تھے جبکہ انہوں نے خود ہی موویز میں یہ بات بھی ایکسلین کی ہوئی تھی کہ کبھی بھی آپ پاسٹ میں جا کے پاسٹ کو چینج نہیں کر سکتے صرف آپ الٹرنیٹ ٹائم لائنز بنا سکتے ہیں پاسٹ پہلے سے لکھا ہوئے آپ کا فیچر سلف پاسٹ میں جا کے آپ کے پاسٹ سلف کو چینج نہیں کر سکتا تو گئی تھا ہم یہاں پہ کس کی بات مانیں ایونجرز انڈ گیم میں جو بات رائٹرز نے کہی جا پھر ایونجرز انڈ گیم کے رائٹرز نے جو بات آ کے انٹرویو میں کہی دونوں باتیں سیم پرسنز نے کہی لیکن دونوں باتیں ہنڈرڈ پرسنٹ کانٹرڈک کر رہی ہیں پہلے آپ اپنی مووی میں باقی ٹائم ٹیول موویز کو کریپ کہہ دیتے ہو یہ بات کہہ کر کہ آپ پاسٹ میں جا کے پاسٹ کو چینج نہیں کر سکتے اور پھر آپ انڈیویو میں آ کے خود ہی روڈی کی طرح کہتے ہو بوم جی ہاں پاسٹ میں جا کے پاسٹ کو چینج کیا جا سکتے ہیں اور کیپ نے ایسا ہی کیا تو گائز اب رائٹرز کی اس بات کے بعد مارول کی پوری کی پوری ٹائم لنگ پوری طرح خراب ہو چکی ہے اگر اگر ہم ان کی اس بات کو مانیں تو ساری کیپ کی موویز کے اور ساری ایونجرز کی موویز کے ایونٹس نہیں ہوئے ایکزیکلی ویسے جیسے ہمیں دکھائے گئے وہاں پہ کیپ پرسنٹ نہیں ہونے چاہیے تھے کیونکہ وہاں پہ کیپ پاسٹ میں تھے تو گائز اب اب میں اس بات کا انصر اور اس بات یہ ایکسپلینیشن ہمیں پابلی کبھی بھی نہیں ملنے والی جس طرح ابھی تک وہ سارے کوئسٹن جو کہ انسوللل نہیں ہوئے کہ ایونجرز انگیم کی فائنل فائٹ میں تھور کہاں پڑتا ہل کہاں پڑتا سکارلٹ ویچ کہاں پر تھی اور ڈاکٹر سٹرینج کہاں پر تھے ہمیں اس بات کا بھی انصر نہیں ملے گا لٹرلی گائز سکارلٹ ویچ مارنے والی تھی تینوس کو پوری طرح اور وہاں پر تینوس نے کرا دیا رین فائر اور وہاں پہ وانڈا ہو گائز کچھ بھی نہیں ہوا اس رین فائر میں وانڈا اگلی سین میں بلکل صحیح سلامت کھڑی ہوئی تھی لیکن اس کے بعد اس نے ایک بار بھی ڈریکٹلی اٹیک نہیں کیا تینوس پر بلکہ مارول نے اسے دکھایا ہی نہیں اس کے بعد پوری فائنل فائٹ میں اور تھور جو کتنا کا پاورفول ہے جس نے ایونجرز انفنیٹی وار میں ایک سٹرون بریکر سے تھینوس کو پانچ پانچ انفنیٹی سٹون سوری چھے چھے انفنیٹی سٹون کے ساتھ ہرا دیا تھا لیکن اینڈ گیم میں تھور اپنے سٹرون بریکر کے ساتھ اپنے ہیمرے کے ساتھ تھینوس کو ٹچ تک کر نہیں پایا اور جہاں پہ تھینوس کے پاس ایک بھی انفنیٹی سٹون نہیں تھا لٹرلی گائز تھور کا فائٹ میں ایکسپیرینس ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ میں ایکسپیرینس تھینوس سے بہت زیادہ ہے تھور تھینوس سے پانچ سو سال بڑھا ہے پورے اور تھور نے ایک پنچ بھی نہیں دیا تھینوس کو اور لٹرلی گائز تھور نے اتنا ہیمر اٹھایا گی نہیں اس کے ایک بار ہاتھ سے گرنے کے بعد اس کے علاوہ ہلک اتنا سٹرونگیس کریکٹر اسے بھی مارول نے اگنور کر دیا اور ساسا ڈاکٹر سٹرینج بھی پوری طرح اگنور تھے فائنل فائٹ میں وہ فلٹ جو کہ روکا تھا ڈاکٹر سٹرینج نے اس کو وانگ بھی روک سکتا تھا اور ڈاکٹر سٹرینج ایزلی پورٹل اوے کر سکتے تھے تھینوس کو جہاں سے ڈریکلی ٹائٹن تھینوس کے ٹائٹن سے واپس ارتانے تک ایونجرز کو اتنا ٹائم تو ملی جاتا کہ ایونجرز آرام سے سارے انفرنیٹی سٹونز کو پاسٹ میں چھوڑ آتے لیکن ڈاکٹر سٹرینج کے لیے فلٹ زیادہ امپورٹن تھا ٹونی کی لائف سے اور ایک اور بات ہلک اتنا پاورفل کریکٹر بلکل غائب تھا فائنل فائٹ سے بھی خیر گئیز ایم لوگ جام پہ ایونجرز اینڈ گیم کی فائنل فائٹ کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے بلکہ بات کر رہے تھے ایم سیو کی ٹائم لین کے بارے میں جو کہ بلکل پوری طرح خراب ہو چکی ہے اور اس ٹائم لین کو روسو بردرز اور رائٹرز انٹرویوز مناکہ بلکل بھی صحیح نہیں کر رہے بلکہ اور خراب کر رہے ہیں تو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے آپ ہیٹ مت کیجئے گا اس ویڈیو کے بعد کیونکہ میں نے آپ کو ایکزیکلی وہی فیکٹس بتایا جو کہ مووی میں تھے اور اوفیشلی کہا مارول نے میں نے اپنے آپ سے اس میں کچھ بھی نہیں ملایا تو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سکلی ویڈیو میں تل دین بھی ہیپی اینڈ بھی سیف ملتے ہیں آپ سکلی ویڈیو میں